دوستوں آج ماہ سفر کی اکیس تاریخ منگل کے دن کا بڑا ہی نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار فون کر کے پوچھیں گے کہ اتنی دولت کیسے ملی اللہ والوں آج ماہ سفر کی اکیس تاریخ منگل کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ دو منٹ میں اثر کر جائے گا اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص لازمی پڑھے جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے جس کے گھر میں کئی سالوں سے رسک اور دولت کی تنگ دستی ہے جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کعبہ کو رازی کرا لیتا ہے اور جو بندے سے رب رازی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی ہر مشکل ہر تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھئے گا آپ پھر زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا جس مقصد کے لیے اس نے پڑھا اللہ پاک نے اس مقصد میں اسے کامیاب کر دیا اللہ والوں اگر آج اللہ پاک کی ذات سے آپ لوگ چار سو کروڑ بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا اللہ والوں آج کا یہ ایسا مجرب اور مستنت عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیتا ہے اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے اس کے تمام نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اللہ والوں آج سورت الکسر کا ایک ایسا نایاب عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں سورت الکسر جسے نات بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک کی نات ہے نات اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو اللہ والوں رستوں کی جتنی رکاوٹیں ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورت الکسر جس گھر میں پڑی جائے اس گھر میں کوئی جادو یا جنات کے اثرات باقی رہیں بندشوں کی کاٹ کا سب سے واحد حل سورت الکسر شریف ہی ہے اللہ والوں یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اس سورت کو تمام لوگوں کو بہ آسانی پڑھنے کی ان کو تلقید دلائی جاتی ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اس کو عزاز بھی حاصل ہے اور الحمدللہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو یہ سورت سب سے زیادہ یاد ہوتی ہے اللہ والوں ایک شخص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس گیا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین میں تنگ دست ہوں گھر کے حالات خراب ہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو پھر دوسرا شخص آیا کہنے لگا میں بے اولاد ہوں پریشان ہوں نرینہ اولاد کی خواہش رکھتا ہوں حضرت علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو پھر تیسرا شخص آیا اس نے کہا میرے گھر میں پریشانیاں ہیں اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو وہ تینوں شخص چلے گئے پاس بیٹے ایک شخص نے مولا علی شہر خدا سے پوچھا کہ مولا آپ کے پاس تین بندے آئے تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں فرمایا تو مولا علی شہر خدا نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی اسب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے اگر کسی پر آزمائش آتی ہیں تو وہ توبہ کرے اگر کسی کے گھر میں فاکے ہیں غربت ہیں تو وہ توبہ کرے جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو رازی کرا لیتا ہے رب کو منا لیتا ہے اور جس بندے سے رب رازی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا اسے غیبی خزانوں سے مدد دے دی جاتی ہے مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کبھی بھی کامیاب ہوئی نہیں سکتے اس لئے خدارہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑنا ہے یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو ہمیں واقعی کامیاب کر دیں تو دوستو یاد رکھئے گا کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے کیونکہ ہمارے گناہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھ جاتی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اگر آپ اسی تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی قصرت کریں دوستو مغفرت گناہوں کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں دین اسلام نے استغفار کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور قرآن قریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو ہمیں مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں اور کچھ آیات تو اس بارے میں حکم دیتی ہیں کہ کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں سورة النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ارشاد فرمایا ترجمہ اللہ تعالی سے بکشش مانگو بے شک وہ بکشنے والا اور مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے القرآن خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے اور میں اللہ سے دن میں سو بار بکشش مانگتا ہوں اور ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں اللہ پاک سے ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اس حدیث پاک سے استغفار کی اہمیت واضح ہوتی ہے استغفار کے سمرات میں گناہوں کی بکشش اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت آذاب کا ٹل جانا کسرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن ہونا اور درجات کا بلند ہونا زہد و تقوی پیدا ہونا وقار اور برداری میں اضافہ روزی میں قشادگی اور مال و اولاد میں اضافہ بلاؤں اور مسیبتوں سے دوری جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان اللہ تعالی کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں وہاں کچھ شرائط بھی ہیں ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالی کو حاضر و ناظر ماننا اور اس کے لئے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا اور آجزی ان کے ساری کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا اور خشو اور خسو کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے جبکہ استغفار کے آداب میں جسمانی اور روحانی طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے استغفار کے اوقات میں رات کو اللہ سے بخشش مانگنا ہے رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ رب قائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل و نزول ہوتا ہے جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائک ہے اور صدائیں دی جاتی ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعاؤ استغفار کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں اللہ والو یہ وہ اللہ پاک کے قلمات ہیں جو بہت ساری حدیثوں میں تواتر کے ساتھ روایت کیے گئے ہیں اللہ والو آج کا یہ خاص عمل آج کا یہ خاص وظیفہ ہم جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا مطلب بھی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ہی ہے کیونکہ جب انسان اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹتی چلی جاتی ہیں اور اللہ پاک سے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اللہ والو آج کے اس خاص وظیفے کے اندر آپ لوگوں نے استغفار بھی کرنا ہے اور آپ نے سورت القسر شریف کو بھی پڑھنا ہے اللہ والو آج ماہیں سفر المزفر کی اکیس تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے اللہ والو آج کا دن اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اللہ پاک سے آج کے دن سوال قائم کرتا ہے آج کے دن اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کو بے بہا رزق عطا فرماتا ہے مخلوق کی محتاجگی سے وہ بچ جاتا ہے اللہ والو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکتا اور جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ اللہ کے سوا ہر کسی کے آگے جھکتا ہی رہتا ہے اللہ والو اگر در بدر کی ٹھوکرے کھا کھا کر پریشان آ چکے ہو اگر در بدر کی ٹھوکرے کھا کھا کر آپ لوگ پریشان آ گئے ہیں تو پھر آج اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جائیں آج مدد مانگیں ان سے آج مدد مانگیں انشاءاللہ العزیز آپ کی مدد بھی ہوگی اور آپ کا مقام بھی بڑھے گا آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی اللہ والو آج ماہ سفر کی اس تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے آج کے دن کی خصوصی دعاوں میں بھی شامل ہوئے گا اجتماعی دعاوں کے بہت فائدے ہوتے ہیں وقت کی نذاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین آج کے اس خاص عمل اس خاص دولت والے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے آج آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 21 تاریخ منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوزو مسلح پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں آپ چاہے انڈیا سے ہیں آپ پاکستان سے ہیں بھنگلہ دیش سعودی عریبیا نیپال اومان جپان مسکت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المزفر کی 21 تاریخ منگل کا دن آ جائے تمام کاموں کو چھوڑ کر باوزو درود پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار حصول برکت اور ثواف کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان کا با سلیتا فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اللہ والوں اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے اے میرے مالکوں مولا تو تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں جو بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے میرے مولا جو آج تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں جو آج تیری دربار میں بیٹھ کر تجھ سے دعا کرتا ہے میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے ہماری تمام جسمانی اور روحانی اور بیرونی تمام بیماریوں کو میرے مولا جرد سے ختم کر دے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما جو کرس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی کرس کو مکمل خلاصی عطا فرما کرس سے رجل عطا فرما اور آئندہ انہیں ان معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما صدقہ و خیرات حج کی عدائی کیلئے ہمیں تو توفیق عطا فرما میرے مولا ہم تمام مسلمانوں کی دوغیب سے مدد فرما جو میری بہنیں جہاں کہیں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹی ہوئی ہیں میرے مولا بہترین دشتوں کے ازباب پہتا فرما میرے مولا جس کے رشتہ دار آبا و اجداد عزیز و اقارت ابی تک بیمار ہیں میرے مولا شفاء قلی عطا فرما شفاء قاملہ آجلہ عطا فرما اور جتنے بھی لوگوں کے رشتہ دار جو بھی ان کے گھر والے ہیں ماں باپ ہیں جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی بغشش و مغفرت پہہ کر دے میرے مولا ان سب کے درجات کو بلند عطا فرما ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما دے بالخصوص خازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما بہترین مدد فرما وہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما بے شک تو مدد فرمائے گا تو مدد ہو جائے گی میرے مولا جو مانگا مقدر فرما نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما آمین 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 یا رب العالمین اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آگئی تو ہماری اجتماعی دعاوں کا یقین کرے جب اللہ پاک کی ذات آپ کو صلح دینا شروع کرے گی آپ لوگ خیران رہ جائیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور اسی طرح میں نے پوری زندگی دعاوں میں ہی گزار دیتا تو آج مجھ پر کتنا اللہ پاک کا قرم ہوتا اللہ والوں اب آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد فوراں سے آجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھیں کہ یہ ناممکن ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مان کی ذات سے رہے ہو جو عرشِ الہی کا رب ہے جو خزانوں کا مالک ہے آپ اور اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضِ قدرت میں دونوں جہانوں کی وادشاہت ہے اور وہی آپ کو عطا کرے گا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم ہے اور بے نیاز ہے آج آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑی دولت شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے پوری توجہ اور دھیان سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اللہ والوں پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے یہ نام یا رحمانو ہے یعنی اے رحم کرنے والی ذات اللہ والوں اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے رحم کی نظر کر دے تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سوار سکتی ہے ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے اللہ والوں آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے طریقے کار کیا ہوگا ترتیب کیا ہوگی یہ ذرا دہان سے ملائزے کیجئے گا پہلے نمبر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں آپ لوگوں نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملائزے کیجئے گا یا رحمانو یہ ایک بار ہو گیا یا رحمانو یہ دو بار ہو گیا یا رحمانو یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف آپ لوگوں نے گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر میں کونسا عمل کرنا ہے دوسرے نمبر میں کونسا وظیفہ کرنا ہے وہ یا ربنا کا ہے یعنی اے ہمارے رب آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر میں پڑھنا ہے اللہ والوں یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترطیب ہے ایک خاص طریقہ ہے جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار صورت الفاتحہ پڑھنی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنعبدو و ایا کنستعین اہدین صیرات المستقیم صیرات اللذین ان امت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعالین آمین صرف ایک بار صورت الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی اس کے بعد آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک بار صورت الفاتحہ شریف پڑھنی ہے اب یا ربنا کس طریقے سے پڑھیں گے یا ربنا ایک بار ہو گیا یا ربنا یہ دو بار ہو گیا یا ربنا یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائمز پڑھنا ہے جب یا ربنا آپ لوگ سات بار پڑھیں گے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھئے گا بس ایک بار ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے اللہ والوں یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے صورت الفاتحہ شریف پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد دعالین آمین اس طریقے سے ایک بار آپ لوگ صورت الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے علف لام مین کا عمل کرنا ہے اللہ والوں علف لام مین یہ وہ قلمات ہیں جنہیں لوہ قرآنی بھی کہا جاتا ہے علف لام مین یہ لوہ قرآنی ہے اسی طریقے سے یہ بھی لوہ قرآنی ہے یہ بھی لوہ قرآنی ہے یہ بھی لوہ قرآنی ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گروہ میں تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیس پر لوہ قرآن کی تختی ایک نقش دیکھا ہوگا جس کے اندر نو لوہ قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے ان نو لوہ قرآنی کے اندر سے ایک لوہ قرآنی ہے جسے علف لام میم کہتے ہیں اللہ والو علف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا اس کے ترجمہ اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا اللہ والو علف لام میم آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پڑھنا ہے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا گیارہ بار میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ اس کے بعد صورت الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے پھر یا رب بنا سات بار پھر دوبارہ ایک بار صورت الفاتحہ اب آپ لوگوں نے علف لام میم پڑھنا ہے علف لام میم پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے علف کو کھیچیں گے نہیں لام اور میم کو کھیچا جائے گا علف لام میم یہ ایک بار ہو گیا علف لام میم یہ دو بار ہو گیا علف لام میم یہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے علف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اللہ والو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں جب آپ لوگ علف لام میم کو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ ایک بار سورة الفاتحہ شریف پڑھیں گے آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو معییہ کنستعین اہدین صیرات المستقیم صیرات اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دوالین آمین یہ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ استغفراللہ پڑھیں گے استغفراللہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے اپنی آنکھوں کو بند کرنے دیکھیں اس کے ایک طریقے کار ہے توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں گردن کو جھکائیں اور پھر آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں اپنے ان برے کاموں کو یاد کریں اپنی ان خیانتوں کو یاد کریں جو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ساتھ کری آپ لوگ جو گالیاں بگتے تھے جو آپ لوگوں نے حرام کمایا یا پھر کسی کے دل دکھایا دل آزاری کری اپنے والدین کا دل دکھایا کسی کی جائدہ تذب نہیں کر لی ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگے کہ استغفراللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے استغفراللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے استغفراللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے اللہ والوں اس طریقے سے استغفراللہ پڑھئے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں مچھر کے پر کے برابر بھی آسو کا قطرہ آ گیا اگر آپ کی آنکھیں آسووں کی وجہ سے ہلکی سی بھی چمک گئیں یقین کریں آپ لوگوں کی قسمتوں کے دروازے کھول جائیں گے اللہ پاک اتنا رزق وافر مقدار میں عطا کریں گے آپ لوگ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نعمتیں یہ رحمتیں یہ اللہ پاک کی توجہ ہمیں کیسے حاصل ہو رہی ہے اللہ والوں وظیفہ جب بھی کریں آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کریں اللہ پاک کی طرف پوری پوری توجہ کریں ہم لوگ کرتے یہ ہیں وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب کتاب میں بھی لگے وہ ہوتے ہیں یا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے وظیفہ نہیں کیا جاتا وظیفہ کرنے کے لئے توجہ کا بہت ضروری ہے توجہ پوری اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تب ہی وظیفہ کام کرے گا ورنہ وظیفہ کام نہیں کرے گا اللہ والوں یہ خاص عمل جو میں نے آپ کو بتایا جو خاص طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے پڑھیں اور آپ لوگوں نے استغفراللہ صرف 21 بار 21 ٹائمز کرنا ہے اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا اول اگر تین بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی تین بار پڑھئے گا اول سات بار یا رب آپ جتنی بار آپ کا دل کرے درود پاک اول آخر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو جلدی اس کے ریزلٹس ملیں گے اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چینی پر کیسے ہوتا ہے بہت سمبل طریقہ ہے گھر میں لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں یا آپ لوگ چینی کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے وظیفہ ایک مٹھی چینی رہے اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت دادہ ہوتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے تو آپ لوگ وظیفہ پڑھ گئے نیت کر کے وظیفہ پڑھیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفہ کو پورا پڑھ لیا اس چینی پہ دم کریں اس کی کوئی میٹی چیز بنا کر جس کی دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کو کھلا دیں اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا اتفاقی بہت زیادہ ہے تو پھر آپ لوگ گھر کے برطنوں میں ڈال دیں جہاں پر چینی کا زخیرہ ہوتا ہے تاکہ وہ تمام چینیوں میں حل ہو جائے اور کوشش کریں گے اس پوری برنی پہ بھی آپ لوگ ایک بار فوق مار دیں تو اس کی تاثیر اس کے اندر آ جائے گی تو محبت خود با خود دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو ماف کر دے اور میرے جو کاروباری بندشیں ہیں وہ کٹ جائے تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی اٹھائیں گے ان کو صدقہ کر دیں گے صدقہ کیسے کریں گے چیٹیوں کے لیے چیٹیوں کے لیے آپ لوگ ان چینی کو آپ لوگ ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا پانی کے گلاس پر بھوک مارے کوئی اگر بیمار ہے شفا کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو پانی پلا دیں خود پانی پھر لیں جس کے لیے بھی آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن نیت کے ساتھ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں نیت کے ساتھ اس عمل اس وظیفے کو کریں گے جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے اللہ والوں اگر آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے برکتی کا بہت زیادہ عالم ہے تو آپ لوگوں نے اس پانی کو دیوار پر چھڑک دینا ہے اس طریقے سے بھی یہ عمل یہ وظیفہ ہو جائے گا اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ دیں گی توفیق ادا فرمائے اللہ پاک دوران گفتو کو اگر کوئی گلتی کو تائی ہو گئی ہے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ